موسیقی کہتے ہیں جی قیامت والے دن باپ کے نام سے پکارا جائے گا یا ماں کے نام سے یہ ماں کے نام سے تو انگریزوں کی رسم ہے اس کا اسلام سے تو کوئی تعلق ہوں انگریزوں کے اندر ہے کہ ولدیت کے خانے میں وہ ماں کا نام لکھتے ہیں جب وہ ان کے باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنے آدمی گزرے ہیں اور وہ کس کس کا نام لکھوا ہے اس لئے وہ ماں کا نام لکھتے ہیں یہ تو قرآن کا مطلع ہے ہر مسلمان کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے حتیٰ کہ حضور نے جن کو بیٹا بنایا تھا حضرت زید کو تو بعض صحابہ اس کو زید بن محمد بھی کہتے تھے اللہ نے منع کر دیا ان کو منع کر دیا کہیں زید بن حارسہ وہ حارسہ کا بیٹا ہے وہ آپ کو بیٹا تھوڑا تو قیامت میں بھی اب وہ والد نہیں ہے صرف عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کو ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا وہ بھی اس لئے کہ ان کا باپ نہیں ہے اس لئے ان کو کہا جائے گا عیسیٰ علیہ مریم پتہ نہیں لوگ یہ کہاں سے مسئلے گھڑ لیتے ہیں بھئی صلاحاتِ تصریح کے لئے ایسا کریں یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں جو ہیں نماز کی اس کے اندر اس کا پورا طریقہ بھی چھپا ہوا ہے پڑھنے کا وہ دیکھ رہے ہیں تاکہ غلطی نہ ہو اللہ بھاک کہ مجھے حسیت دے اللہ ہر مسلمان کو حسیت دے آفیت دے ایک بیٹی نے لکھا ہے کہ مجھے دو سال سے اولاد نہیں ہو رہی دعا فرمائیں اللہ آپ کو صاحب اولاد کرے اولاد صالح دے لیکن میری بیٹی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ دونوں میں بیوی جو ہیں نا آج کل میڈیکل سینس بہت ترقی کریں بڑی ایڈوانس آپ دونوں جا کے اپنے ٹسٹ کرائیں سینس وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ نقص کس میں ہے بیوی میں ہے یا خامد میں ہے اور نقص ہے تو کیا ہے وہ وائی ایکس بنتے ہیں کہ نہیں بنتے یا وہ جو اس کے جراسی میں ان کی تعداد کم ہے پھر بھی اولاد نہیں ہوتی یا تعداد تو پوری ہے لیکن وہ عورت کے رہن سے پہنچنے سے پہلے پہلے مر جاتے ہیں ڈڈ ہو جاتے ہیں پھر بھی اولاد نہیں ہوتی تو پہلے آپ شاکم کرائیں اس کے بعد علاج کریں یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو قرآن میں دعائیں ہیں یہ دعا پڑھا کریں آج کب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مشکل ہی نہیں رہا پہلے تو پتہ نہیں لگتا تھا آدمی کو اولاد کیوں نہیں ہوتی پھر لوگ جاتے تھے پیروں فقیروں کے پاس خامند سے اولاد نہیں ہوئی پیر کی قبر سے ہو جائیں اب تو دنیا میں علم بہت آگے پڑھ گیا اب انہوں نے یعنی آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے جو ہے نا جی اس کے جراسیم کی تعداد بھی یہ معلوم کر لی ہے کہ مرد کے جراسیم کتنے ہوتے ہیں اور کتنے ہوتے ہیں وائی کس میں ہے ایکس کس میں ہے عدد بھی معلوم کرتے ہیں بس ہماری بد قسمتی ہے کہ ہم مسلمانوں نے قرآن شریف رکھا ہوئے طویل دکھنے کے لئے یا کبھی جھگڑا ہو اور جی قرآن لے ہو درمیان میں سر پہ رکھو اس کے قرآن اسی لئے میرے خیال میں شاید ایک شاعر نے ندر دکھی تھی فریاد قرآن کی فریاد کہ قیامت میں اللہ کے آگے فریاد کرے گا کہ یا اللہ میں دھو دھو کے پلائے آجاتا ہوں ٹاکو میں سجایا جاتا ہوں لیکن عمل وجہ پہ پہنچ جائے موسیقی